موسیقی اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دے اور پھر اس کے بدلے میں پوری زندگی وہ روزہ دار بن کر رہے پھر بھی اس روزے کی جو فضیلت ہے وہ اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے اتنی امید ہے تو اس لیے اس بات کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی شخص بغیر کسی مجبوری کے روزہ نہ چھوڑے کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ سب روزہ رکھیں گے روزے دار بنیں گے روزہ خور تو نہیں بنیں گے اور ایک چیز ہو رہا ہے آخری روزے کی زیادہ فضیلت ہے یا پہلے روزے کی زیادہ فضیلت ہے پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک تمام روزے بلکل اکول ہیں بلکل برابر ہیں کوئی کمی زیادتی نہیں فضیلت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے یہ کون سی بات ہو رہی ہے کہ آپ صرف پہلا روزہ رکھ لیں جمعہ کا روزہ رکھ لیں الویدہ کا روزہ رکھ لیں آخری روزہ رکھ لیں منجلہ روزہ رکھ لیں باقی کون رکھے گا باقی روزہ کون رکھے گا یہ بے حسی کی بات ہے یہ بے غیرتی کی بات ہے یہ بے شرمی کی بات ہے یہ ایسے انسان اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اللہ کی غزب کے مستحق ہیں کہ چارپاز روزہ رکھ کر وہ سمجھ لیں کہ ہم نے سارا کچھ کر لیا اور مذاہ پڑھا رہے شریعت کا کہ پہلا روزہ رکھ لیا جمعہ کا روزہ رکھ لیا اور چودمہ روزہ رکھ لیا اور الویدہ کا روزہ رکھ لیا آخری روزہ رکھ لیا یہ بہت بے غیرتی کی بات ہے بے شرمی کی بات ہے روزہ سارے برابر ہیں روزہ تیس کے تیس فرض ہے یا انتیس کا چاندہ تو انتیس فرض ہے یہ چارپاز روزہ فرض نہیں ہے یا ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ ان کا کوئی زیادہ ثواب ہے بلکل ایکوال ہے بلکل برابر ہیں کوئی ثواب میں کبھی ہو زیادتی نہیں ہے کہ جمعہ کا روزہ ہے تو زیادہ ثواب ہے یا مجلہ روزہ ہے تو زیادہ ثواب ہے آخری روزہ ہے تو زیادہ ثواب ہے پہلا روزہ ہے تو زیادہ ثواب ہے سارے روزے برابر ہیں تو اس لیے نیت کریں یہ جو رسومات ہیں ان کو ختم کریں گے اور مکمل رمضان کے روزے رکھیں گے مکمل رمضان کو کیا ہے اہمیت کے ساتھ عظمت کے ساتھ گزاریں گے کریں گے انشاءاللہ روزے میں پریزگاری سوال یہ تھا روزے میں پریزگاری کیسے پیدا ہوگی دیکھئے رمضان کا روزہ کیا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو کھانے پینے سے بچنا ہے اور بیوی سے ملاقات سے بچنا ہے بیوی سے ملاقات سے یہ تین چیزیں ہیں کھانے پینے سے بچنا ہے بیوی سے ملاقات سے بچنا ہے جبکہ تینوں چیزیں حلال ہیں آپ نے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو کھانے سے روک لیا پینے سے روک لیا جائز چیز کو چھوڑ دیا کھانا کھانا جائز ہے نا کھاتے ہیں آپ روزانہ کھاتے ہیں رمضان میں بھی کھاتے ہیں رات میں کھاتے ہیں اور سہری کے وقت افتاری کے وقت کھاتے ہیں لیکن وہ جو پیریڈ ہے صبح صادق سے لے کر گروہ آفتار کا جو بھی بارہ پندرہ گھنٹے کا پیریڈ ہے اس میں آپ نہیں کھاتے ہیں جبکہ ایک روزے دار ہو اور اس کو شدت کی بھوک لگی ہو شدت کی پیاس لگی ہو اور وہ تنہائی میں ہو اس کے گلے میں کاتے ہتے کرے ہو پیاس کی شدت کی وجہ سے اور گھر میں کھنڈا پانی رکھا ہوا ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے لیکن وہ پانی نہیں پیے گا نہیں پیے گا کیوں نہیں پیے گا اللہ کے در کی وجہ سے آپ نے اللہ کی پوری کر لی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کیلئے حرام ہے لیکن انسان نہیں چھوڑا ہے سود کھانا حرام نہیں چھوڑا ہے جھوٹ گولنا حرام نہیں چھوڑا ہے زنا کرنا حرام لیکن نہیں چھوڑا ہے بدنظری کرنا حرام لیکن نہیں چھوڑا ہے غیبت کرنا حرام لیکن نہیں چھوڑا ہے چغولی کرنا حرام لیکن نہیں چھوڑا ہے یہ چیزیں مستقل حرام ہیں لیکن نہیں چھوڑا ہے لیکن جب انسان اپنے اوپر غور کرے کہ جو چیزیں حلال تھی اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو روک لیا کھانے سے اپنے آپ کو روک لیا پانی پینے سے روک لیا بھی سے ملاقات کے لیے میں نے اپنے آپ کو روک لیا تو یہ تو چیز حلال تھی وقتی طور پر حکم تھا پندرہ گھنٹے کے لیے تو پندرہ گھنٹے والا حکم اللہ کا مال لیا جو ہمیشہ کے لیے جو اللہ کا حکم ہے کہ زنا کرنا حرام سود کھانا حرام ظلم کرنا حرام گالی بکنا حرام کہ جھوٹ بولنا حرام چغلی کرنا حرام تو یہ ہم اس سے کیوں نہیں رک رہے ہیں یہ انسان کے دماغ میں چیز کیا ہے یہ میسیج دے گی تو انسان جب روزہ رکھے گا اور اس پر غور کرے گا کہ جو حلال چیز تھی صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ دیا جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں مجھے ان کو بھی چھوڑنا چاہیے ان کو بھی چھوڑنا چاہیے